اسلام علیکم پیارے ویور ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی آپ کی دعاوں سے ٹھیک ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یو فوربیا پلانٹ کی کٹنگ لگانا بتاؤں گا اور اس کو یہ بھی بتاؤں گا کون سی غلطیں ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کٹنگ گل جاتی ہے کٹنگ گرو نہیں کرتی اور بغیر روٹنگ ہارمون یوز کیے ہم اس کو کیسے گرو کر سکتے ہیں اور کون سے سیزن میں لگانا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیں لائک کر دیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اس وقت میرے سامنے جو موجود ہیں دو یو فوربیا کے پلانٹ موجود پڑے ہیں ایک جو چھوٹا پلانٹ پڑا ہے اس کو میں نے کٹنگ سے ہی گرو کیا ہے جو بگ پلانٹ جو بڑا پلانٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی میں نے کٹنگ لی اور اس کے بعد میں نے اس کو کٹنگ لگا دی اور یہ کٹنگ گرو کر رہی ہے تو جو کٹنگ لگانے کا بیس سیزن ہے وہ ہم مونسون میں نہیں لگا سکتے اس کٹنگ کو ہم اس کٹنگ کو لگا سکتے ہیں یا تو ہم گرمیاں ختم ہوتے ہی اگر ہم اس کو گرمیوں میں لگاتے ہیں یا مونسون کے سیزن میں لگاتے ہیں گرمیوں میں لگائیں گے تو بہت پانی دینا پڑے گا جس کی وجہ سے یہ کٹنگ گل جاتی ہے اس کو بہت کم پانے کی ضرورت ہوتی ہے جسٹ اس کو تھوڑی نمی کی ضرورت ہوتی ہے اور مونسون میں ویسے بارشوں کی وجہ سے گل جائے گی تو بیسٹ سیزن یہ ہے آپ پختوبر میں لگا دیں یا آپ فیب میں لگا دیں تو یہ اچھے سے گروہ کر جائے گی اس کی کٹنگ کاٹ کے ہمیں دستی نہیں لگانا آپ کو یہ کٹنگ میں نے بھی دکھائی ہے جو اس میں وائٹ وائٹ سیپ ہے یہ ہمارے اگر ہم اس کو ڈریکٹ اپنی مٹی میں لگا دیتے ہیں تو یہ کٹنگ گل جائے گی اس میں فنگس ایکٹیو ہو جائے گا اس کٹنگ کو لگانے کے لیے جتنے بھی سکولنٹ ویسے تو پلانٹ ہوتے ہیں سب کو لگانے کے لیے ہمیں کٹنگ کو تین سے چار دن کے لیے یا ایک ہفتے کے لیے چھاؤں والی جگہ پہ رکھنا ہوتا ہے تاکہ جو اس میں سیپ ہے وہ خوشک ہو جائے اور ہمارے پودے کی جو فنگس ایکٹیو ہونے کا ڈر ہوتا ہے وہ بھی نہ رہے اس کو چھاؤں والی جگہ پہ ہی سکانا ہے دوب پہ نہیں رکھیں گے اگر دوب پہ رکھیں گے تب بھی یہ کٹنگ گرو نہیں کرے گی تو اس کو خوش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمارے پودے کی جو کٹنگ ہے بغیر روٹنگ ہارمون جیوز کیے یہ ہماری کٹنگ گرو کر جائے اور اس کو لگانے کے لیے ہمیں بہت موٹے والی کٹنگ بھی نہیں لینی درمیانے سائز کی کٹنگ لینی ہے نہ ہم چھوٹی کٹنگ لے سکتے ہیں کیونکہ اس کی گروت بہت سلو سلو ہوتی ہے تو ہمیں درمیانے سائز کی کٹنگ لینی ہے تاکہ کچھ ہائٹ ہو پودے کی تو یہ جب آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ میں نے ایک سکولینٹ پلانٹ ہے جس طرح سائیکس پام ہے اس کے نیچے میں نے یہ کٹنگ لگائی ہے یہ بھی گرو کر رہی ہے یہ بھی ابھی ابھی لگائی ہے ایک شاخ ٹوٹ چکی تھی اس کی یوفوربیا کی تو میں نے یہاں پہ لگا دی اس کی بھی اب گروت سٹارٹ ہو چکی ہے تو اسی طرح جب بھی آپ کی یوفوربیا کی کٹنگ ٹوٹ جاتی ہے تو آپ کسی بھی بڑے پلانٹ کے نیچے اس کو لگا دیتے ہیں تب یہ گرو کر جائے گی چار دن رکھنے کے بعد یہ میرے پاس کٹنگ آپ بلکل خوش کو چکی ہے جو بھی اس کے اندر سیپ مجود تھا وہ ختم ہو چکا ہے اب اس کٹنگ کو اگر ہم لگا دیں گے تو یہ کٹنگ ہرڈر پرسنٹ گرو کر جائے گی مطلب اس میں سیپ نہیں ہے فنگس ایکٹیو ہونے کا ڈر بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں بہت جلدی فنگس لگ جاتا ہے یا تو یہ گلنا شروع ہو جاتی ہے جب ہم اس کو پانی لگاتے ہیں تو جو سب سے بیسٹ طریقہ ہے اگر آپ اس نے اس کی کٹنگ کاٹ کے رکھ لی ہے تو اس کے بعد جب آپ لگائیں گے تو آپ اسی کے بیگ پلانٹ جو ہے آپ کے پاس یوفوربیا کا یا کوئی بھی بیگ پلانٹ ہے اس کے نیچے لگا دیں تو یہ بہت اچھے سے گرو کرے گی تو میں نے اس کٹنگ کو اسی یوفوربیا پلانٹ کے نیچے لگانا ہے تو یہ میں آپ کو اس کے ریزلٹ بھی دکھا دوں گا جس طرح پہلے میں نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ یوفوربیا کی کٹنگ میں نے گرو کی وہ اچھے سے گرو بھی کر رہی ہے تو اس کے بھی ریزلٹ میں آپ کو دکھا دوں گا یہ آپ جب بھی کٹنگ کو لگائیں بڑے پوڈ والی ہے تو اس کے نیچے آپ کوئی بڑا پودا ہے تو اس کے نیچے آپ لگا دیں تو یہ اچھے سے گرو کر جاتی ہے اس کی کٹنگ آپ زیادہ تر ونٹر میں ہی لگائیں ونٹر میں اگر لگاتے رہتے ہیں ایک تو پانی بہت کام دینا پڑے گا بہت ٹائم کے لیے نمی بھی رہے گی اور ہماری کٹنگ نہیں گلے گی تو بیسٹ یہ ہی ہوتا ہے آپ سمر میں کبھی بھی اس کی کٹنگ نہیں لگائیں اور مونسون کے سیزن میں تو بالکل بھی نہیں اگر اس کو بہت زیادہ پانی دیتے رہتے ہیں تو یہ کٹنگ گل جاتی ہے بڑے پودے یوفوربیا کے نیچے ہی میں نے اس لیے لگایا ہے کیونکہ یوفوربیا پلانٹ ایک ہاردی پلانٹ ہے سیکلنٹ پلانٹ ہے اس کو پانی کی بھی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی بس تھوڑی بہت نمی رہے تو یہ پلانٹ چلتا رہتا ہے تو اس لیے میں نے اس کے نیچے لگا دیا ہے یا تو ہم اس کو اندر پانی ہی نہیں دیتے کم پانی مقدار میں دیتے ہیں مطلب اس کی مٹی میں تھوڑی بہت نمی رہے گی جو کٹنگ کے لیے بہت ضروری ہے تو اتنا ہی ہم پانی دیں گے اس سے یہ کٹنگ بھی اچھے سے لگ جائے گی اگر ہم اس کو کسی اور پودے کے نیچے لگا دیتے ہیں جس کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے تب بھی یہ گل جائے گی تو ایسے پلانٹ کے نیچے لگا ہے جو سیکلنٹ پلانٹ ہیں جن کو پانی کی کم ضرورت ہوتی ہے مطلب ان کے نیچے بجاست نمی رہتی ہے تو یہ وہاں کٹنگ بہت اچھے سے گروہ کر جائے گی بس یہی تین سے چار اس کی کیئرز ہیں ٹیپسیں جو ہم اگر خیال رکھتے ہیں تو یہ کٹنگ ہنڈر پرسنٹ گروہ کر جاتی ہے